بھائی کہ یا حسین نجا فیشر مورا علیہ السلام کے روزے کے سامنے ایک بلوس کا انداز آپ کو ڈفائی جا رہا ہے ہسینہ ابد والا حسینہ ہسینہ ابد والا حسینہ یہ زہرہ مانینسف ہسینہ ابد والا حسینہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا اللہ اکبر دو محرم الحرام ہو چکی تین محرم الحرام کی شب ہے میں نے چاہا آپ کو یہ مناظر دکھاؤں نجف اشرف سے کہ نجف اشرف نے یہ دن کیسے منائے جاتے ہیں یقیناً آپ نے یہ جلوس اور منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا جو کربلہ آتے ہوں انہوں نے تو دیکھا ہے باہر سے مگر ان کی گلیوں میں ان کے علاقوں میں جو جلوس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے آج میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دیا یقیناً آپ مجھے دعا دیں گے اس طرح یہ مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں نجف اشرف ہمیں کے گلی میں جا کر تاکہ آپ اپنے وطن میں یہ نجف اور کربلہ کے مناظر دیکھ سکیں اور میرے ساتھ ہی رہیں لبے کے آحسین کہتے ہوئے انشاءاللہ موسیقی 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 مولا علی اللہ السلام کے روزے کے ثانو اشارہ میں مدینہ پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں موسیقی 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 یقینا یہ جلوس دیکھ کے آپ یہی محسوس کریں گے تو آپ نجف اشرف میں ہیں ہمارے ساتھ اور یہاں پر نجف کی گلی گلیوں میں ایسا جلوس ہوتا ہے اور اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں شروع کے ایام اس کے بعد یہ تلواریں ہوتا ہوں اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور نصرت امام کو صدائیں بلند کرتے ہیں اور ان تلواروں اٹھانے کا ایک جو ہے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امام زمنہ جب آئیں گے تو ان کی نصرت میں ہم شامل ہوں گے اور انتقام کے لئے ہم منتظر ہیں تو یہ مناظر نجف اشرف سے شارع مدینہ سے پیش کر رہا ہوں فوق صورت منظر نجف اشرف کا دو محرم الحرام ہو چکا اور تین محرم الحرام کی شد ہے اور شارع مدینہ یا حسین یا حسین ماتم کر کے ان کے ساتھ ہی شریک ہو جائے ماجور انشاءاللہ یا حسین ... ... ... ... ... موسیقی حسراتی 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 اونینی ولات جروحی یا اتمنی یا بیاتی اسمعیل نوحی یا اتمنی یا بیاتی اسمعیل نوحی موسیقی 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 اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد لجل فشرف کی گلیوں میں جلوس امام حسین علیہ السلام اس انداز سے نکالا جاتا ہے لجل فشرف میں میں نے چاہا یہ جو ہمارے پڑوس میں ہر سال جلوس ہوتا ہے تو اس سال کیوں نہ ہے؟ اس پر ایک ویڈیو بنای جائے تاکہ آپ کو بھی متعارف کیا جائے کہ نجف اجرب میں کس طرح آئیام شروع میں منائے جاتا ہے تو یہاں پر مومنین ہیں جو اس وقت موجود ہیں یہاں پر جو ایک مختلف انداز میں مولا حسین علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ لنگارے وغیرہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں جس طرح ان کا طریقہ ہے یہ اس کے لئے بجاتے ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ بجاتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لئے یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے ایام میں تو ان کی مدد کیلئے آتے ہیں جلوس کے مختلف انداز ہوتے ہیں ان میں سے یہ اس طرح ایک جو آپ نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں اور کسی کے ہاتھ میں اس طرح نگارے ہوتے ہیں اور یہ نگارے اس کے لئے بجاتے ہیں تاکہ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اگر جلوس مولا حسین وہاں سے گزرتا ہو تو بیدار ہو کے اس جلوس میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاکستان کا بھی یہ سرسلہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی نگارے بجائے جاتے ہیں وہ اس کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ ایک جلوس میں بلانے کا ایک طریقہ ہے تو پچھلے زمانے میں کیونکہ اس بھی وہ ایرسٹرہ نہیں ہوتے تھے تو اسی کے سہارا لیا جاتا تھا تو آج بھی اسی کا سہارا لیتے ہوئے یہ مومنی جو ہیں اور جلوس میں یہ نگارے وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہوتی ہیں وہ جلوس انشاءاللہ ہم قریب دکھاؤں گا آپ کو یہاں اپنے مختلف مختلف علائقوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لئے اور نصرت کے لئے اپنے انداز میں مولا کو وہ سلامی پیش کرتے ہیں اور جلوسوں میں نکل کے گھروں سے اور یہ قبیلوں کے لوگ ہوتے ہیں اور علائقے کو لوگ بھی ہوتے ہیں اور خوش سے زیادہ تر قبیلے جو جس قبیلے کا ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کر ہی چھوٹے بڑے بزرک اس میں شامل ہوتے ہیں بڑے چھوٹے نمکھے ہاتے وہ یہ نجف عشرفی گلیوں کا ایک جنوس ہے جو میں نے چاہا آپ کو دکھا ہوں یہاں پر کونے کونے میں ہر ایک اپنے علاقے میں جو قبیلے کے لوگ ہوتے مل کے ہر سال خاص طریقے سلام پیشتے ہیں لبے کے آسے میں آپ سب شاکر علی نجف عشرفی راہ سلام پیشتے ہیں